بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ استحاذہ کیا ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے حیث کے بارے میں جانا تھا یہ ویڈیو استحاذہ کے بارے میں ہے وہ خون جو آگے کی راہ سے یعنی وجائنہ سے آتا ہے مگر یہ خون کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم استحاذہ کہتے ہیں حیث اور استحاذہ دو الگ چیزیں ہیں لیکن عموماً ہم ان دونوں میں کنفیوز کر جاتے ہیں کیا آہدیث میں استحاذہ کا ذکر موجود ہے جی ہاں بلکل آہدیث میں استحاذہ کا ذکر موجود ہے بعض آہدیث میں حیث کی کم سے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن بیان کی گئی ہے تو جو خون تین دن سے کم ہو یا دس دن سے زیادہ ہو وہ حیث نہیں بلکہ استحاذہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیث کی کم سے کم مدت کمواری اور غیر کمواری دونوں کے لیے تین دن تین رات اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن دس رات ہے پس اگر دس دن سے زیادہ خون آئے تو وہ عورت استحاضہ ہوگی اس سے اگلا اشکال جو دماغ میں آتا ہے تو وہ کیا ہے کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے کیونکہ دیکھنے میں تو یہ دونوں خون بلکل ایک جیسے لگتے ہیں ایک راستے سے آتے ہیں جی بلکل اس بارے میں احادیث میں واضح رانمائی موجود ہے حضرت فاطمہ بن تحبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاک نہیں رہ پاتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے یہ حیض نہیں ہے پس جب آیام حیض آ جائے تو نماز کو ترک کر دیں اور پھر جب قدر دن گزر جائیں تو اس خون کو دھو ڈالے اور نماز عدا کریں اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے ان آیام کا اندازہ لگا لیا کریں جن میں آپ کو حیض آتا ہے یہ دونوں صحیح بخاری کی احادیث ہیں ان احادیث کی روشنی میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی بلکل واضح ہو جانی چاہیے کہ حیض میں فرق کرنے کا طریقہ حیض کے مطابق حیض کی گزشتہ عادت ہے اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں اب دماغ میں یہ اشکال بھی آ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استحاذہ کا خون آنے کے باوجود نماز روزہ اور دیگر عبادات فرض ہے اس بارے میں بھی احادیث میں واسح رانمائی موجود ہے حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان کا بقاعدہ سوال موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس حالت میں نماز چھوڑ دیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا آپ نے ارشاد فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاک نہیں رہ پاتی کیا میں نماز چھوڑے رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ تو ایک رگ ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے یہ حیض نہیں ہے پس جب آیام حیض آ جائیں تو نماز کو ترک کر دیا کرو پھر جب آیام حیض کے بقدر دن گزر جائیں تو اپنے خون کو دھوڑ ڈالیں اور نماز پڑھ لیں اور ایک اور روایت میں بقاعدہ یہ الفاظ موجود ہے اپنے حیض کے دنوں میں نماز سے اجتناب کریں پھر غسل کر کے ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کریں اگرچہ خون چٹائی پر ٹپکتا رہے یعنی خون کے تیز بہاؤ کے باوجود ان کو استحاضہ کے دنوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس حکم کی کتنی اہمیت ہے یعنی استحاضہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں خون آ رہا ہے تو نماز چھوڑ دیں روزے چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں واضح رانمائی ملتی ہے کہ اس حالت میں نماز روزہ یا کوئی بھی عبادت چھوڑنے کی سختی سے ممانت کی گئی ہے کیونکہ یہ ایک بیماری ہے یہ حیض نہیں ہے اب استحاضہ کی ممکنہ صورتیں کون کونسی ہیں یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حیض نہیں ہے استحاضہ ہے نمبر ایک جو خون حیض کی کم سے کم مدت یعنی تین دن سے کم ہو وہ استحاضہ ہوگا نمبر دو جو خون حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی دس دن سے زیادہ آئے گا وہ بھی استحاضہ ہوگا نمبر تین جو خون نفاس کی کسیر مدت یعنی چالیس دن سے زیادہ ہوگا وہ بھی استحاضہ ہوگا جو حیض و نفاس کی عادت سے زیادہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ مدت سے بھی تجاوز کر جائے یعنی اگر کسی کو تین دن منسز رہتے تھے اس کو دس دن سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو وہ استحاضہ ہے نمبر پانچ جو خون دورانے حمل آئے چاہے جتنے بھی دن آئے نمبر چھے جو خون نو بلد سے کم عمر لڑکی کو آئے نمبر ساتھ جو خون پچپن سال کی عمر کے بعد آئے بشرت کہ وہ خوب سرخو سیاہ نہ ہو نمبر آٹھ وہ خون جو ولادت کے وقت آتا بچہ باہر آنے سے پہلے آئے نمبر نو جس خون میں پاکی کی کم سے کم مدت سبھی کم تر وقفہ اب اسلام میں استحاضہ کا حکم کیا ہے استحاضہ کا حکم ایسا ہے جیسے کسی کو نقصیر پھوٹ پڑے ایسی عورت نماز بھی پڑے گی روزہ بھی رکھے گی اور اس سے صحبت کرنا بھی جائز ہے درست ہے حیض اور استحاضہ کی چند صورتیں اور ان کے احکامات کیا کیا ہے یہ مختلف مسائل ہیں آ کے بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں وضو کر کے نماز پڑھے لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں کیونکہ کنفرم نہیں ہو رہا یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے اگر پندرہ دن گزرنے سے پہلے دوبارہ خون آ جائے گا تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا حساب سے حیض کے جتنے دن ہوں ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے اگر پورے پندرہ دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ استحاضہ تھا سو ایک یا دو دن خون آنے کی وجہ سے جو نماز نہیں پڑی اب ان کو قضا پڑھنا چاہیے اب مسئلہ نمبر دو کیا ہے کہ اگر کسی کو تین دن حیض آتا تھا یعنی تین دن حیض آنے کی اس کو عادت تھی لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ تین دن پورے ہو چکے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کرے اور نہ نماز پڑھے کیوں ہو سکتا ہے وینسز کے دن بڑھ گئے ہوں اگر پورے دس دن یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو اب ان سب دنوں کی نمازیں ماف ہیں یعنی یہ اس کے لئے حیض ہے کچھ قضا نہ پڑھنی پڑے گی اور یہ سب حیض کے دن گینے جائیں گے لیکن اگر گیارویں دن بھی خون آ گیا تو اب معلوم ہوا کہ حیض کے فقط تین ہی دن تھے یہ سب استحاضہ ہے جو شاید کسی بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہے لہٰذا گیارویں دن نہ آئے اور سات دن کی نمازیں قضا پڑھے اور اب نماز نہ چھوڑے چاہے خون آ بھی رہا ہو مسئلہ نمبر تین کیا ہے اگر دس دن سے کم خون آیا یہ مسئلہ جو ہے حیض اور استحاضہ دونوں کے لئے ہے اگر دس دن سے کم خون آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بلکل تنگ ہے کہ جلدی سے بھی نہائے اور غسل کے فرائز ادا کرے تب بھی بس اتنا وقت بچے کہ صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت بان سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہے اور قضا پڑھنی پڑے گی اگر اس سے بھی کم وقت ہے یعنی اس سے غسل ہو سکتا ہے اور اللہ اکبر تکویر کہہ ہی نہیں سکتی تو نماز معاف ہے اور قضا واجب نہیں مسئلہ نمبر چار کہہ ہے کہ اگر پورے دس دن حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ بلکل اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے اس کی قضا پڑھنی پڑے گی یہ اس صورت میں جب حیض پورے دس دن آیا ہے پہلے جو صورتی مسئلہ تھا اس میں حیض دس دن سے کم تھا اس کو کنفیوز نہیں کرنا مسئلہ نمبر پانچ کیا ہے اگر ایک دن یا کئی دن خون آیا پھر پندرہ دن سے کم پاکی رہی اس کا کچھ اعتبار نہیں بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا اول سے آخر تک برابر خون جاری رہا یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ تہلے ناکس ہوتا ہے تب جتنے دن حیض کے آنے کی عادت ہو اتنے دن تو حیض کے ہیں باقی سب استحاظہ ہے مثال اس کی یہ ہے کہ کسی کو ہر مہینے کی پہلی دوسری اور تیسری تاریخ کو حیض آنے کا معمول ہے پھر کسی مہینے میں ایسا ہوا باقی پہلی تاریخ کو خون آیا پھر چودہ دن پاک رہی پھر ایک دن خون آیا تو ایسا سمجھیں گے کہ گویا سولہ دن برابر خون آتا رہا تو ان میں سے تین دن اول کے تو حیض کے کاؤنٹ ہوں گے اور تیرہ دن استحاظہ کے اگر چوتھی پانچویں چھٹی تاریخ کو حیض کی عادت تھی تو یہی تاریخیں یعنی چوتھی پانچویں چھٹی جو ہے ان سولہ دنوں میں سے یہ حیض کی ہوں گی اور اس کے پہلے کے تین دن اور بعد کے جو دن ہے وہ استحاظہ کے دن کہلائیں گے تیرہ دن اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو یعنی پہلی دفعہ ہی کسی کومنسیز ہوئے ہیں یا جیسے ہمارے پاس حمل کے بعد ہوتا ہے بلکہ پہلی دفعہ خون آیا ہے تو وہ دس دن حیض اور چھے دن استحاظہ ہوں گے اب یہاں پر ایک بات کا بہت خیال لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کہ یہ اتنا حیض ہے یا استحاظہ ہے سولوے دن سے پہلے پتا نہیں چلے گا تو ایسے میں کیا ہوگا ایسی حالت میں جب پہلے دن خون دیکھا تو نماز چھوڑ دے اور جب ایک دن کے بعد بند ہوا تو احتمال ہے کہ استحاظہ کا خون ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیض کا خون ہو اس لئے قائدہ کی روح سے اس ایک دن کی نماز قضا پڑھے پھر چودہ روز کے بعد جو خون آیا تو معلوم ہوا کہ پہلا خون حیض کا تھا اس لئے اس وقت تک کہ سب نمازیں بیکار گئیں جن میں سے تین دن کی نمازیں تو ہمیں ماف ہوگی جو ہماری حیض کی عادت تھی اور ان تین دنوں میں سے زائد کی قضا پڑے گا لیکن اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بندے نے غسل بھی کیا تھا کہ نہیں جب اس کو پہلی دفعہ بلیڈنگ ہوئی تھی تو اگر اس نے غسل کیا تھا تو جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں تیرہ دن کی وہ تو ساری درست ہے لیکن اگر اس نے غسل نہیں کیا وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے تو پھر وہ نمازیں نہیں ہوئی ہیں اس کو نمازوں کی قضا پڑھنی پڑے گی اور اب اگر وہ خون دیکھ رہا ہے سولہ دن کے بعد بھی تو اس میں نماز نہ چھوڑے بلکہ غسل کر کے نماز پڑھے وہ اس صورت میں کہ اگر اس نے پہلے غسل نہیں کیا تو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے اور اب یہ جو دن ہے یہ استحاضہ میں شمار ہوں گے اب اس سے اگلی ویڈیو میں میرا خیالہ اس سلسلے کی سب سے اہم ویڈیو ہے اس لئے میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اس دن اس ویڈیو کو ضرور سمجھیں اور اس کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں